ہائی ٹوڈی وی آر گوئنگ ٹو ڈسکس آباؤٹ ہیپٹائٹس بی ہیپٹائٹس بی کے بارے میں آج میں نے کیوں انتخاب کیا بولنے کا اس کی ریزن یہ ہے یہ آپ کے سامنے لکھا ہوئے کہ فیفٹین ملین پیپل ایفیکٹڈ ویڈ ہیپٹائٹس بی انڈ سی ان پاکستان ڈیو اے چو کی ریپورٹ ہے اٹھائیس جولائی دوہزار انیس کی بات ہے اور یہ کیسز دوہزار بیس میں اسی طرح بڑھتے جا رہے ہیں کرونا وائرس کے بعد پاکستان پہ ایک اور خطرہ ٹوٹ پڑا ہے اور وہ ایپٹائٹس بی اور سی کہے تو اس کے بارے میں ایپٹائٹس بی اور سی کے بارے میں ذرہ میں آپ کو آج بتانا چاہ رہا ہوں تو ایپٹائٹس بی ہوتا کیا ہے ایپٹائٹس بی ایک ایکچولی وائرس ہی ہے ایک انفیکشن ہو جاتا ہے جو بیسیکلی آپ کے لیور کے اندر رہتا ہے اور یہ لاسٹ کرتا ہے تقریباً سکس منت تک اور اگر یہ کرونک ہو جائے تو یہ لیور فیلیر تک کاؤز کر دیتا ہے اب اس کے سائن اینڈ سیمٹمز کیا ہوتے ہیں آپ کو کیسے پتا چلے کہ ایپٹائٹس بی ہو گیا ہے تو ایپٹائٹس بی ہونے کا سائن اینڈ سیمٹم تو اول یہ ہے کہ ایک تو پیٹ میں درد ہوتا ہے پیٹ میں درد ہونے کے علاوہ یورین کا کلر ڈارک ہو جاتا ہے فیور ہوتا ہے جوائنٹ میں پین ہوتا ہے لاؤس آف ایپٹائٹ ہوتا ہے یعنی کہ کھانا بھوک نہیں لگتی نوزیا وومٹنگ ویکنس وغیرہ ہونے لگ جاتی ہے اور جوائنٹس جوائنٹس کیا ہوتا ہے یرکان ہو جانا یعنی کہ آپ کی آنکھوں کا رنگ پیلا پڑ جاتا ہے اب اس کی کیا کیا ہو سکتی ہیں ایک تو یہ کہ آپ کا سیکشل کانٹیکٹ اچھا نہیں ہے آپ نے اس بندے کے ساتھ بنا لیا ہے جس کو پہلے سے ایپٹائٹس ہے آپ نے آئی وی نیڈل لے لی کسی سے کم پاوڈر حضرات سے ٹیکہ وغیرہ لگتا ہے تو وہ یہ کر جاتے ہیں اکثر اوقات یہاں پہ ڈاکٹرز بھی یہ کر رہے ہوتے ہیں کہ وہ بیٹھ کے ٹیکے لگا رہے ہوتے ہیں ایک بندے کو لگا ہوا وہ ہی ٹیکہ دوسرے کو اٹھا کے لگا دیتے ہیں تو یہ بھی پرابلم ہو جاتا ہے اس کے علاوہ کیا ہے کہ ایک مدر ہے اس کو ایپٹائٹس بھی ہے اور وہ کیا ہے کہ اس سے اس کے بچے کو لگ جائے وہ ہوتا ہے اب کیسے پتا چلے کہ ہمیں ایکیوٹ ایپٹائٹس بھی انفیکشن ہے یا کرونک ہیپٹائٹس بھی انفیکشن ہے تو اگر تو لاسٹ ریر ہے لیس دن سکس منت تو آپ کا یہ ایکیوٹ ہے لیکن اگر سکس منت سے آگے چلا گیا ہے تو یہ ہیپٹائٹس سوئر ہو گیا اور آپ کے لیور کے حالات کچھ یوں ہو جاتے ہیں جس کو آپ فیٹی لیور کہتے ہو یا لیور فیلیر کہتے ہو رسک فیکٹر ایسے کیا ہیں جن کی وجہ سے ہیپٹائٹس بھی اور زیادہ بڑھ جاتا ہے اس میں یہ انپروٹیکٹڈ سیکس ہے شیرنگ یور نیڈل ہے اس کے بعد live with someone who have a chronic HBV infection یعنی کہ آپ نے کسی کی چھینک کیا گیا یا اس طرح کا کچھ آپ نے اس کا کھایا ہوا کھا لیا تو اس میں یہ ہو سکتا ہے تو ڈاکٹر صاحب کمپلیکیشنز کیا ہو سکتی ہیں اگر ہم اس کو ٹریٹ نہ کروائیں تو کیا کیا کمپلیکیشن ہو سکتی ہیں اس میں مختلف کمپلیکیشنز آپ کو سامنے آ سکتی ہیں جن میں لیور سیروسس جیسے میں نے آپ کو پہلے بتایا تھا لیور کے اندر کیا ہونے لگ جاتی ہے سکارنگ ہونے لگ جاتی ہے یعنی کہ لیور کے اوپر آپ کو اس طرح ہوتا ہے لیور سیروسس یعنی کہ دانے بننے لگ جاتے ہیں اس کے علاوہ کیا ہے کہ لیور کینسر ہو سکتا ہے لیور فیلیر ہو سکتا ہے تو اس لیے اس کو ٹریٹ کروانا بہت زیادہ لازمی ہے تو کیا کیا ہم کر سکتے ہیں اس میں ٹیسٹ اور ڈائیگنوسس کیا ہو سکتا ہے ٹیسٹ اور ڈائیگنوسس یہ ہو سکتا ہے کہ آپ کا سمپل ڈائیگنوسٹک ٹیسٹ لیا جاتا ہے کلچر لیا جاتا ہے بلڈ لیا جاتا ہے اسے ہپٹائٹس بی سے جو ہے وہ کلچر کر لیا جاتا ہے تو اس طرح آپ کا ایک ٹیسٹ ہوتا ہے اس سے پتا چل جاتا ہے تو یہ ہوتی ہے بیسیگلی اس میں ٹریٹمنٹ ہم کیا کر سکتے ہیں ٹریٹمنٹ ہم کر سکتے ہیں اپوٹائٹس بی سے آپ پریونٹ رہو آفٹر ایکسپوزر اگر آپ کو نہیں پتا اور آپ کو ہو گیا تو پھر آپ کو ہم وہ اس طرح انجیکشن دیے جاتے ہیں تاکہ ہم آپ کو اپوٹائٹس بی سے بچا لیں جیسے کہ انجیکشن آف اپوٹائٹس بی ایمیونو گلوبلن وہ دیا جاتا ہے ویڈن ٹوئنٹی فور آر اگر ایک دم میں جیسے ڈاکٹر ہوں مجھے پن پرک ہو گیا اور مجھے کسی سے انفیکشن لگ گیا تو پھر میں یہ کیا ہے کہ لے سکتا ہوں اس سے بچنے کے لیے لیکن اگر مجھے ایکیوٹ اپوٹائٹس ہو گیا تو پھر کیا ہوگا پھر یہ ہوگا کہ میں فوراں ڈاکٹر کے پاس جاؤں گا اور وہ نیوٹریشن وغیرہ دے گا فلویڈ تھریپی سٹارٹ ہوگی اور میں انفیکشن سے کیا ہے کہ فائٹ کرنا سٹارٹ کر دوں گا اس میں کون کون سی ٹریٹمنٹ ہو سکتی ہیں انٹی وائرل میڈیکیشنز ہوتی ہیں جن میں سب سے جو مشہور ہے وہ لیمی ویو ڈین ایل ای ایم آئی وی ڈی آئی اگر میں آپ لوگوں کو دکھا دوں تو لیمی ویو ڈین یوں ہوتی ہے جو آپ کے سامنے اس کا تو اول فارمولہ آ گیا اور اس کے علاوہ اس کا جو برین مشہور ہے وہ ہے ایپی ویر ٹھیک ہو گیا ایپی ویر ای پی آئی وی آئی آر ٹھیک ہے لیمی ویر بھی ہے اور ایپی ویر بھی ہے یہ آپ لوگ لے سکتے ہو اس کے علاوہ انٹر فیرون الفا ٹو بی کی انجیکشنز آتے ہیں وہ ہوتے ہیں اور اگر لیور کو کوئی پرابلم ہوا تو آپ اس سے کیا کر سکتے ہیں کہ لیور ٹرانس پلانٹ بھی ہو سکتا ہے اس میں اچھا لائف سٹائل اور ہوم ریمیڈیز میں ہم کیا کیا کر سکتے ہیں لائف سٹائل اور ہوم ریمیڈیز میں ہم یہ کر سکتے ہیں کہ اگر کوئی نیو بورن ہے تو اس کو ہم بچا سکتے ہیں آئی وی انجیکشنز وغیرہ نہ لیں کوئی ڈاکٹر ٹی کا لگا رہا ہے تو میک شور کہ وہ اس نے کور کیا ہوا مطلب نیو نیڈل ہی یوز کر رہا ہے یہ ساری کیا ہے کہ پریکوشن لینی ہے آپ نے اور ہیپرٹائٹس بی کی ویکسین لازمی کروائیں یہ ایک بہت امپورٹنٹ چیز ہے ہیپرٹائٹس بی کی ویکسین کے علاوہ آپ نے آپ کو نہیں رکھیں ہیپرٹائٹس بی کوئی جینیٹک نہیں ہے اس لیے اس کی ویکسینیشن کروائیں وہ زیادہ بہتر ہے آپ جائیں ڈاکٹر کے پاس اور اس کو بولیں کہ میری ویکسین کروائیں so that's it for now آج کا ہمارا ٹاپک اتنا ہی تھا اپنا اور اپنے الو آیال کا خیال رکھیں اور ہیپرٹائٹس بی سے اور اپنے آپ کو اور اپنے الو آیال کو بچیں